ارشی خان کرنے والی تھی افغان کرکٹر سے منگنی لیکن طالبان کے قبضے کے بعد انہوں نے رشتہ توڑ دیا آپ کو تفصیلات بتانے سے قبل آپ سے ایک ریفرسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں افغانستان کے صورتحال پر پوری دنیا کے فرنکار تشریف کا اظہار کر رہے ہیں کئی ہندوستانی فرنکار نے بھی اس پر تشریف کا اظہار کیا ہے ان فرنکاروں نے تاکتور ممالک سے افغانستان کو طالبان سے ازاد کرانے کی بھی اپیل کی ہے اب ٹی وی اداکارہ اور بگ بولز سے ارشی خان نے افغانستان کے حالات پر تشریف کا اظہار کیا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ وہ افغانستان کے کرکٹر سے منگنی کرنے والی تھی ارشی خان کا کنہ ہے کہ اکتوبر میں افغانستان کے کرکٹر سے منگنی کرنے والی تھی لیکن طالبان کے قبضے کے بعد وہ منگنی نہیں کر پائیں گی ان کا کنہ ہے کہ ان کی والد اب اندوستان میں ہی لڑکا تلاش کریں گے انہوں نے بتایا کہ کرکٹر کو ان کے والد نے پسند کیا تھا حالانکہ عرشی خان نے اس کرکٹر کے نام کا نکشاف نہیں کیا ہے انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹریویو میں کہایا کہ اکتوبر میں مجھے اور فارستان کے ایک کرکٹر سے منگ نہیں کرنی تھی انہیں میرے والد نے منتقیب کیا تھا لیکن اب فارستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ہمیں رشتے کو ختم کرنا پڑے گا عرشی خان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ کرکٹر سے ایک دوست کے طرح لنبے وقت سے بات کر رہی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کرکٹر ان کے والد کے دوست کا بیٹا ہے لیکن اب یہ رشتہ نہیں ہو پائے گا انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے والد میرے لیے ایک ہندوستانی لڑکا ہی تلاش کریں گے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ عرشی خان نے بتایا کہ ان کی جنے افغانستان میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک افغانی پتھان ہوں اور میری فیملی یوسفزی خاندان سے ہے میرے دادا افغانستان سے چلے آئے تھے اور بھوپال میں ایک جولر تھے میری جڑے افغانستان میں لیکن میں ایک ہندوستانی شہری ہوں جیسے میرے والدین اور دادا دادی ہندوستانی ہیں اسی طرح میں بھی ہندوستانی ہوں عرشی خان کی فیملی جب افغانستان سے ہندوستان آئی تھی اس وقت عرشی خان کی صرف عمر چار سال کی تھی واجہ رہے کہ عرشی خان بگ بوس علاوان میں پہلی بار بطور کنسٹنٹ نظر آئی تھی یہاں انہیں خوب پاپولرٹری ملی اس کے بعد وہ بگ بوس کے گزشتہ سیزن یعنی بگ بوس فورٹین میں بھی بطور چالنجر آئی تھی یہاں بھی انہوں نے لوگوں کو کافی انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کی مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ کننیکٹڈ رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے وہ جوک انٹرٹینمنٹ